نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپو اور بھانگڑے آپ کا سکارکم میں سواگت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جون کے مہینے میں کون کون سی سبجی لگائیں کھیت میں کون کون سی کام کریں اس بارے میں آپ کو سمپون جان کر دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے تو آپ سن رو دیکھیں آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹنوں سے دبا کے آپ سبسکرائب کر رہے باج میں ایک بار لائے اسے بھی دمائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوٹ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک مہچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب پر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دنیواد کرتا ہوں آپ کا ونندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک وٹس ام انسٹرگرام ٹیوٹر کسی سے بھی کر سک سکتے ہیں تو چلیے دوستو جون کے مہینے میں کیا کام کرتے ہیں اس مہینے میں دھان کا روپا لگانا چاہیے جیسے کی چھتریس گھڑ میں دھان کو کٹورا جیسے کہتے ہیں تو بڑے پہ مہینے پر یہاں پہ جو ہے دھان روپا جاتا ہے سبھی دھنہا کھیتیوں کو باندھنا اور باندھ دیا جاتا ہے تاکہ نمی ہو ورشہ ہونے کے بعد کھیت جوتکر بونا شروع کرتے ہیں ہرہ چارہ تاکہ جو ہے لگاتے ہیں اس سے جو اس میں جو ہوتا ہے جوار مکہ گوار لوویہ سنکر نیپیرین گھاس فصلوں کی بوائی کرتے ہیں اب جو فصل بوائی کیے ہوئے ہیں اس کی سچائی کرنا اس مہینے مکہ بازرہ جوار لوویہ کی فصل جو مارچ اپریل میں بوئی گئی تھی اس کی کٹائی کریں مکہ کو سوت آنے پر کٹیں بازرہ کو جب بالی کوتھ میں ہوں تب کٹائی کی جاتی ہے لوویہ اور جوار کے کٹائی پھول آنے پر کی جاتی ہے اس مہینے بازرہ کی ضرورت سے زیادہ پانی کو کھیت سے نکالنے کی بیوستہ کریں دھان کو روپ لگانے کے بعد اسے کھیتی میں سوائی دھیچا کی بونی ہری خات کے لیے کرتے ہیں ایسی زمین میں یہاں پانی رکھتا نہیں ہے دھان کی کھیتی نہیں کرتے ہیں وہاں دلہن تیل فصلوں کو بونا چاہیے اس مہینے میں دھان کی کھیتی کو میڑوں پر ارہر چارہ والی فصلوں کی بوائی کریں جل سنگرہ جویت پرانیوں میں چاہے پشو ہو یا پودھے ہو جل کی ماترہ تین چوتھائی سے ادھک ہوتی ہے یہ ماترہ کم ہونے سے جیون کا حاصل ہونا شروع ہو جاتا یہ ہم سبھی جانتے ہیں پانی کی کمی ہونے سے جیون سماپت ہو جاتا یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں اس لیے پانی کی پرتیک بھند امولیا ہے چاہیے ورشہ سے ندی سے یا زمین سے پرابت ہو اسے برباد نہ کریں اور ورشہ کے پانی کو طلاب میں لے جانا جمع کریں یا ہم کھیتی کے لیے پریوک کریں نمی سرکشن گرمیوں میں اپلد پانی سے ادھک سے ادھک کرشی پیدا لینے کے لیے پانی کا جمین سے واشپی کرنٹ کم کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک تہائی پانی اس ویدی سے اڑ جاتا ہے ملچنگ کرنے سے واشپی کرنٹ بہت کم ہو جاتا ہے اور اپلد پانی سے فصل کو ہی ملتی ہے اس سے کھیت کی مٹی کا تاپمان صحیح رہتا ہے جس سے پیداوار بڑھتی ہے تو ملچنگ کرنے کے لیے میں بتا چکا ہوں ملچنگ کیا ہوتا ہے جو بھائی بھین بندو لوگ جو ہیں پہلی بار میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا میں نے ایک پروگرام بنایا ہے ملچنگ کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میری چینل میں خرپ اتوار بھی انترک خرپ اتوار فصل کے مقابلے شدد بڑھتی ہے تثہ زمین میں اپلد نمی پوشن تطوکہ اپیوگ تیجی سے کرتے ہیں تو اس سے فصل کی بڑت کم ہو جاتی ہے تو خرپ اتوار کو نینترک کرنا ضروری ہے پچاس سے ساٹھ پرتیشت صرف خرپ اتوار کسی بھی کھیتی کو برباد کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کا نینترک کریں بہت اچھا رہے گا یہ مہینے میں اب میں آپ کو بتا دکتا ہوں کہ جو ہے دھان جی ہاں واسمتی دھان کی نرسری جون کے پہلے پکھاڑے میں بتائی گئی وزی سے لگائیں باقی دھان کی روپائی سترہ جون سے شروع کر دیں جس سے کم و مدہم والی بونی قسموں کو تیس دن میں پرانی پود چونے کھیت میں پانی دیکھ کر اچھا گھارہ بنا لیں پھر سوہاگے سے سمتل کر روپائی کریں جن مہاں میں کچھ کارے تطور بیماری دھان کے سنکرمنٹ کرتی ہے جیسی کی دھان میں ٹیڈے پنیری اور روپی گئی فسلے کے پتے کھاتے ہیں تطور نینترن کے لیے دس کلوگرام مِتھائل پیرا تھیان دو پرتیشت گھوڑا پرتی ایک ٹیئر کریں مکی کھیتوں میں گھاسپوس نکال دیں انیتہ ستر پرتیشت تک پیداوار کم ہو جائے گی نائٹروجن خاد کی دوسری قسمت آدھا بوری یوریا مکہ کے تنے کے پاس رکھ کر مٹی میں ملا دیں اس سے خاد بھی لگ جائے گی اور گھاسپوس بھی نکل جائیں گے جون میں مکہ کو نیمت نمی کی ضررت ہوتی تھی تھا پانی کھڑا بھی نہیں رہنا چاہیے جل نکاس کے لیے پودھے کی کتار کی بیج چھوٹی چھوٹی نالیا بنا لیں گنہ سچت بھومی میں نائٹروجن خاد کی بچی ہوئی ماترہ ایک بری یوریا بھی جون کے انت تک ڈال دیں اور سچت بھومی میں مانسون شروع ہونے پر ڈالنا ہے آپ کو اس کے ترند بعد جون ماہ میں ہی گنے میں بھاری مٹی چڑھا دیں جون میں سچائی دس دن کے انترال پر کریں کیٹنی انتران کے لیے اپریل وہ مائی ماہ میں بتائے طریقے اپنائے گردار پور بھور کے حملے والے گنے کے بیچ پتھے سکھنے لگ جاتے ہیں تثہ گنے کے بیچ میں آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ضرور آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا دالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا دیکھئے دیما کے دی سچائی سے کابون نہ آوے تو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا تھا 2.7 لیٹر کلورو پاری فاؤس 600 ملی لیٹر پانی ملا کر چھڑکاؤں کریں جن ماہ میں کڑو آیا نے سمٹ ناما خفن روک بہت پھلتا ہے جس کے لیے نم اس نویدی سے اپچارت بھیج لگانی چاہیے روک پودھوں خون نکال کر نسٹ کر دینا چاہیے جو روگی پودھے ہوتے ہیں وہ نکال لینا ہے کپاس کپاس جن کی پہلے سبتہ تک بھی لگائے جا سکتی ہے پرنٹو مائی کی بھیجائی کیڑے سے رکھشک کرتی ہے کپاس کے لیے پانی چار سے چھے سچائی کی ضرورت پڑتی ہے پہلی سچائی بھی بھیجائی کی ایک مہنے بعد تھا اس کے بعد دو سے تین سبتہ کے بات کریں کپاس میں پانی کھڑا نہیں رہنا چاہیے اسے ترد نکال دینا ہے ارہر مون اڑت جون میں بھی ارہر لگائے جا سکتی ہے پوسہ بیسا کی ٹائٹ چونوالیز مون جون میں بھی لگائے جا سکتی ہے اڑت کی ٹی نائن کسم ہریانہ میں تھا ماس تہتیس آٹ و ماس ایک ایک منجاب میں لگائے جا سکتی ہے کرشی کھلیا کئی مہنے میں مہیں مہنے میں بتائی جا چکا ہوں میں بتا دیوں آپ کو اب تھیل کے بارے بتا دیتا ہوں سشائی عوستہ میں جون ماہ میں تھیل کی فصل ہریانہ تھیل ایک تثہ پنجاب تھیل ایک لگ بھٹ اسی دن میں تیار ہو جاتی ہے تثہ ستر پتیشک تھیل دیتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو میں نے پہلے تھیل کی کھیتی کی بارے میں اچھے سے بتا چکا ہوں آپ لوگ کو پروگرام دیکھ لیں مونگ پھلی سشائی شیطر میں مونگ پھلی کی بجائی سترہ فروری سے شروع ہو جاتی ہے تثہ جون اند تک بھو دینا چاہیے بارانی چھتر میں مانسون آنے پر جولائی کی پرثم سفتہ میں بھو دیتے ہیں سویا بین فصل کی قسمیں برینگ پی کے چار سو سولہ چار سو بہتر چار سو چو سٹ ہریانہ کے لیے پی کے چار سو سولہ پنجاب کے لیے شیوالک لی بینگ پالم سویا ہماشل میں اپیوک ہوتی ہے چارہ جوار کی بجائی جون میں کرنے سے اس کے چارے میں HCN کا جہر کم رہتا ہے تثہ اس سے کھا کر پشو بیمار نہیں پڑتا ہے تو بجائی جون کے انت میں کر لیں مولیٹی ایک بہو ورشی پودھا فصل ہے جیہاں دوستوں جس کی جڑوں میں خاسی کی دوائی بنتی ہے جون کے انت انتیم سفتہ میں یدی اچھی برشہ ہو جائے تو اسے اچھی جل نکاس والی بھومی میں لگا سکتے ہیں ٹنچا ایک فلیدار فصل ہے جو کی حریخات بنانے کے لئے سورتتم ہے منجاب میں دہچہ ایک قسم کے 20 کلوگرام بیش کی 8 انچ دوری لائن میں لگائیں جیدی فصل سے بیج بنانا ہے تو بیج ماترہ آدھی تثہ پودھو سے دوری دوبنی کر دیں سبجیاں جون مہینے میں لگی سبجیوں میں پانی سمیں سمیں پر دیتے رہیں اس سے خوب حسل آئے گی بھنڈی بھونے کا سمیں بھی اچھا ہے پوسا ساوٹی کا 7 کلوگرام بیش پرتی ایک ٹیر 5 پھوٹ دوری پر لائنوں میں چینج دوری پر پودھے کو لگائیں اس میں مرچی آپ کر سکتے ہیں بیگن اس کے علاوہ پوسا پرپل لوگ پوسا پرپل کسٹرڈ پوسا کرانتی گول بیگن ٹامٹر کے لئے بھی پوسا روبی پوسا ارلی سیلیکشن ایک سو بیس مہار لوگ اس کے علاوہ آپ پہاڑی شیطر میں پیاج کی بوائی کر سکتے ہیں خیت میں دس ٹن گوبر کی خات تھا ایک بورا یوریا تین بورا سنگل سوپر فاس پیٹ ایک بورا میوریو کا فوٹاس بیش کی سمیں ڈالیں باگوانی جن ماں میں پھلو کو اوش تنسار پانی دیتے رہے نیمو میں آئی کی حساب سے ستر گرام یوریا ایک ورش پرانے پیڑ کے لئے تثہ ہر ورش آئی کے حساب سے ستر گرام یوریا پرتی پیڑ دیا جاتا ہے یہ ماترہ سات ورش سے بڑے پیڑ میں دو ستر گرام کی رہے گی نیمو کی سوکی ٹہنی کو کاٹ کر جو ہے اس میں آپ لگا دیں سٹریپٹو سائکلی لائن دو گرام تثہ لائی ٹوکس بیس گرام کو دس لیٹر پانی ملا کر ستر دن کے انترال پر شیڑکاؤ کریں تو امیت کرتا دوست آپ کو جو جان کار دی وہ ضرور اچھ لگی ہوگی